دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ دیموکریسی کو بحال کرنا جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کے رائٹس کو بلکہ ان کی ایسپیریشنز کو بحال کرنا ہے اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے جو آج فیصلہ لیا ہے جمہو کشمیر میں سائیملٹینیس الیکشن نہ کنڈکٹ کرنے کا اس کا سب سے بڑا جو اگر ٹھیس پہنچا ہے وہ جمہو کشمیر کی عوام کو پہنچا ہے پولٹیکل پارٹیز کو تو پہنچا ہے مگر اگر صحیح معینے میں کیونکہ پولٹیکل پارٹیز بھی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور لوگوں کے ایسپیریشنز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں سب سے بڑا اٹھیس جو ہے یہاں کے عوام کو پہنچا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ اس بات کا کیا لکھنا چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ڈیموکریسی کو بحال کرتا ہے اور جمہو کشمیر میں پچھلے دس برس سے جو ہے الیکشنز نہیں ہوئے اور آٹھ چھ سالوں سے جو ہے اسیمبلی وجود میں نہیں ہے تو جمہو کشمیر کے عوام کو کب تک ڈیموکریسی سے محروم رکھیں گے اس بات کا جواب الیکشن کمیشن کو آج دینا چاہیے تھا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہو کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ لاس میں کسی آپ پریس کے ساتھی نے جو ہے ان سے سوال جب کیا تب الیکشن کمیشنر نے جو ہے وہ کہا کہ ہم جمہو کشمیر میں الیکشنز جو ہیں وہ کنٹیکٹ کیوں نہیں کر سکتے اس کی جو وجہ بتائی ہیں اب ایک ضرور سے جب ان کی طرف سے یہ بیانات آتے ہیں کہ جب لوگ سبا کے لیے آپ کے پاس کنڈیوسیو ایٹموسفیر ہے آپ یہاں پر لوگ سبا کے چناؤں کروا سکتے ہیں تو جمہو کشمیر اسیمبلی الیکشنز کیوں نہیں کروا سکتے ایک ہی پولنگ سٹیشن میں آپ نے دو بیلٹ باکسز جو ہیں وہ ایویم مشینز لگانی تھی تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہونی تھی جب آپ اوڈیسا کا جب آپ اندرہ پردیش کا جب آپ سکیم کا الیکشنز جو ہے وہ کنڈیٹ کروا سکتے ہیں سیملٹینیسلی تو جمہو کشمیر کیوں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں یہ ڈیموکریسی کو بحال ہی نہیں کرنا چاہتے جو آج کے پریس جو ہم نے میٹ جو آج الیکشن کمیشن کے دیکھی ہے اس میں یہی نکل کے سامنے آ رہا ہے تو اب آگے کی کیا پھردہ سٹریجی رہے گی پولٹیکل پارٹیز کی کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں ستمبر سے پہلے ان کو جو ہے ڈیڈلائن دی گئی ہے کہ جمہو کشمیر میں جو ہے الیکشن کروائے جائے تو اب لوگ سبھا الیکشن بھی ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اب کیونکہ سب جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد امرناتھ کیاترہ ہے اور بائی دی اینڈ آف سپٹیمبر تھرٹی ات ان کو یہاں پہ الیکشن کروانے ہیں اس پر سپریم کورٹ ڈائریکشن اب یہ ہے کہ ان کو دیکھنا ہے کون سا منت جو ہے یہ جمہو کشمیر میں الیکشن کروانے کے لیے چونیں گے ان کو تیع کرنا ہے مگر میرے لحاظ سے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ سب سے اچھا ایٹموسفیر کے لحاظ سے بھی سیکیورٹی ایٹموسفیر کے لحاظ سے بھی اور ویدر کنڈیشن کے لحاظ سے بھی یہ مہینے جو تھے سب سے بہتر تھے الیکشن کروانے کے لیے کیوں نہیں کرواتی ہے الیکشن الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں پریزنٹ ریجیم کہتی ہے کہ ہم بھی تیار ہیں جس طرح سے بی جے پی سے جب ہم سوال کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے تو یہ کہا کہ ہمیں ایڈمسٹرشن کی طرف سے سپورٹ نہیں ملا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈیشنل پانسو کمپنیز جو ہے چاہیے جمہو کشمیر میں الیکشن کروانے کے لیے تو کیوں نہیں آپ پانسو کمپنیز جو ہے جمہو کشمیر میں دے سکتے یہاں پہ الیکشن یہاں پہ ایک وہ ایریا ایک وہ ریاست جو آپ نے آپ میں ایک خود مختار ریاست ہوا کرتی تھی اور پچھلے دس سال سے آپ وہاں پہ اسیملی چناؤ نہیں کروا پائے اور پردان منطری صاحب یہاں جمہو میں بھی آگے اور سرنگر میں بھی آگے بڑے بڑے باشن دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہو کشمیر کو ایک نیا جمہو کشمیر بنا دیا مگر جہاں بات لوگوں کے رائٹس کی وابس جینے کی بات ہوتی ہے جہاں پہ ان کے جہاں پہ لوگوں کے ایسپیریشنز کی بات کی جاتی ہے وہاں بی جی پی خاموش وہاں پردان منطری خاموش تو یہ بات کون اس بات کا جواب دے گا سو بات کی ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جمہو کشمیر میں کوہ ہمیشہ سے ٹیسٹنگ ریپورٹری کی تحت درہ جو ہے ٹریٹ کیا گیا اس سے پہلے بھی اس کا استعمال کیا لوگوں کو استعمال کیا جمہو کشمیر کا استعمال کر کے پورے ملک بھر میں بی جی پی نے سیاست کی ہے اور آج بھی جو ہے الیکشن کمیشن نے جس طریقے کا فیصل لیا ہے میں یہ کہوں گا کیونکہ سرکار جو ہے بی جی پی کی ہے اور سرکار کی طرف سے اگر الیکشن کمیشن کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بی جی پی کی منشاہ یہاں پہ چناؤں کروانے کی نہیں ہے چلو بات کرنے کے لئے شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ زیشان رانہ جی جو کے نیشنل کانفرنس پر سپوکس پرسن ہے مزید آپ کی کیا راہے ضرور کومنٹ سیکشن میں آپ بھی دکھئے گے